ہائی لو دوستو نمسکار دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے اچھی ہی ہوں گے سردی بہت بڑھ گئی ہے فرنڈز فرنڈز آج میں دیکھے ٹیریس پر کچھ کرنے جا رہی ہوں ایلو ویرا بہت تیجی سے میرے ہاں فیر لہا چاروں طرف گھیر لیا ایلو ویرا نے تو میں نے سوچا کہ کچھ پودوں کو ٹرانسفر کروں تو ایلو ویرا کو میں کٹ کٹ کر کے کلک رکھ رہی ہوں کیونکہ اس سے پودوں میں کھات دینے کے لیے بہت اچھا رہتا ہے تو فرنڈز ہمارا ایک گھڑا ہے ٹوٹا ہوا تو اس کو آج میں نکال لئی ہوں اور نکال لیں کے بعد میں پھر میں اس میں دوسرا پودہ لگاؤں گی کیونکہ ہمارے پاس اب گملوں کی کافی کمی ہو رہی ہے اور زیادہ گملے میں کھریدنا نہیں چاہیتی کیونکہ بہت گملے ہو گئے ہیں اور فرنڈز میرے ساتھ انتر تک بنے رہے ہیں یہ دیکھئے فرنڈز جو ہے کتنا سندر سا ہے گملہ میں نے توڑ کر کے سواری یہ گھڑے کو بنایا تھا گملے کو تو اس میں میں کچھ پودے کو ٹرانسپر کروں گی یہ کنیر کا ہے اس کو میں ٹرانسپر کروں گی فرنڈز اور آپ لوگ میرے ساتھ انتر تک بنے رہے ہیں اگر میرے چینل اچھا لگے تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں اور جو ہے بیل آئیکن میں کنٹی کو جا کو پیس کر لیں کیونکہ کوئی کم میں ویڈیو اپ لوڈ کروں تو آپ کو نوٹی پیٹر سے پہنچتا رہے ہیں میں سمن کانپور سے ماں کریوٹی پچن گارڈن میں سواغت ہے آپ سبھی لوگوں کا فرنڈز دیکھئے یہ جو ہے کنیر میں نے سوچا کہ اس کو گملوں کو کھالی کرنے کے لیے جو ہے ایک طرف سے لگاتے چلیں کیونکہ اس میں روٹس بہت ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ روٹس کو ان کو توڑ کٹ دوں یہ اس کو میں کٹے دے رہی ہوں اور جال آرام سے پکڑ لے گی یہ دیکھیں میں نے کٹ دیا ہے تو میں اسی گملے میں جو گھڑے کا گملہ میں نے توڑ کے بنایا تھا تو اس کو میں نے پہلے ٹیکلی رکھی تھی اب یہ میں نے پتہ رہا وہ پتہ سے اور اس کو کبر کر دیا ہے یہ میں نے میٹی لے کر ڈال دیا کیونکہ ادھر میری سوائل وغیرہ تیار رکھی ہے بنی بھی کمپلیٹ کاؤ ڈنگ کو ادھرہ پڑا ہوا ہے تو فرنڈز اس کو میں نے اس میں لگا دیا ہے اور جو ہے پھر اس کے بعد میں میں اس کو بھر دے رہا ہوں چل دیا دی فٹا فٹا اور جو ہے اس کو فرنڈز دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اچھے ڈنگ سے میں نے ایک یہ اس کو ریڈی کر لیا ہے اور کرنے کے بعد میں میں اس کو ابھی سائٹ سے لگا دیں گی اور فرنڈز یہ میں نے سوچا کہ چلیے جیادہ مٹی کی ضرورت بھی نہیں اس میں پڑے گا کنیر میں کیونکہ کئی طرح کے کنیر لگے ہیں ہمارے ہیں یہ کیا ہی کام نے اپٹا لیتے ہیں آئے تھے ٹیرس پر دھوپ لینے کے لیے تو میں نے سوچا کہ چلیے یہ کام کر لیتے ہیں اور جو ہے بالوں میں مہدی بھی لگا لیا تو فرنڈز سمجھ میں آنے لگا کہ چلیے یہ کام کر دیتے تو میں نے چلیے وہی کام شروع کر دیا تو نہ میں نے مہدی کو دھیان دیا نہ کچھ ایک گارڈنر کیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بھی ہو اس کو اپنے رہتا ہے اس میں اور فرنڈز گارڈننگ کرنے کئے کہ یہ ہی ہے اور دیکھیں میں نے کئی گرو بیگ بتائے بھی ہوں گے کہ کس طرح سے بھڑتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے گرو بیگ ہلکے بھی ہیں کافی اور جو ہے سمیں سمیں سے کیا یہ دھر سودھر پودے اگر کرتے رہتے ہیں تو ہماری مرلک پیریس خراب ہونے کبھی پیٹر نہیں رہتا اور جیسے گندگی ہے تو گندگی جیسے پتے وغیر آتے رہتے ہیں تو پتے بھی ہمارے نہیں اس میں مطلب جمع ہونے پاتے ہیں کوڑا مطلب کگڑے اپنا رین بسیرہ نہیں بنا پاتے ہیں فرنڈز تو اس چکر میں ساب سفائی بھی ہوتی رہتی ہے اور ہماری تو عادت یہ ہے فرنڈز کہ میں ادھر سے ادھر پاؤدھوں کو کرتی رہتی ہوں اور جو ہے تو ایسے ساب سفائی بھی ہوتی رہتی ہے اور اس کا دھیان بھی رہتا ہے کیونکہ ہزاروں کی سنکھیا میں پاؤدے لگے ہوئے ہیں تو فرنڈز میں جتنا بھی ہو سکتا ہے کوشش ہماری یہ ہی رہتی ہے کی اپنا نیچے کام کر کے گئی اور سارا کچھ میں ہی منیز کرتی ہوں آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں کہ میں کسی کو ہیلپر نہیں لگاتی ہوں اور اپنے آپ سے کام کرتی ہوں فرنڈز یہ جو ہے پھر ہمارا من کیا فرنڈز یہ کہ میں نے اس کو بہت آرام سے لگ کر تیار ہو جاتا ہے تو فرنڈز دیکھیں کہ ان کو ایسے میں کاٹے دے رہی ہوں کیونکہ اس میں تو ڈنڈی سی ہی تیار ہو جاتا تو کوئی ڈر نہیں ہے کہ کتنی بھی جنے کٹ دو تب بھی یہ سکشج ہو جائے گا لگ جائے گ ایک بہت ہو گیا ہے اتنی کی 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 کر پانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور فرنڈز جیسے کہتے نہیں کہ فیملی میں زیادہ ممر ہوتے زیادہ بچے ہوتے تو میں نے سوچا کہ جتنا میں کوشش ہماری کی جتنی میں کی سکھوں اتنے ہی پہدے رکھوں اور جو ہے میں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ جتنی کیر ہو سکھے اتنے پہدے رکھئے اور کیونکہ کافی کچھ کھاد پانی بھی چاہیے اتنے کیونکہ سردی میں یا برشاد میں پہدے کتنے بھی تیار کرتے رہے جب گرمی آتی ہے تب ان کا کیر کر پانا بڑا مسکل ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی جتنی کیر ہو سکھے کہ اتنے پودھے رکھے گا اور یہ دیکھئے ہمارے انجیر بھی آنا شروع ہو گئے اور فرنڈ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایک ہاتھ سے گم لوگ اٹھا لے رہی ہوں کیونکہ میں اتنا ہلکی سے بھر رکھا ہے آرام سے یہ دیکھ میں انجیر بھی آنے لگی ہمارے یہاں اور فرنڈ سے جو ہے میں سوچا جلدی جلدی اس کو کر لیتی ہوں اور اس کو تھوڑا فاسٹ کر دیا ہے کیونکہ پورا بیڈیو میں لے لیتی ہوں تب اس میں کام کو نپٹا پاتی ہوں اور دیکھیں آپ لوگ بتائیں کی کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو آپ لوگ سبسکرائب تو کری لیں کیونکہ ہم لوگ جب محنت کرتے اور کمن سے بتائیں فرنڈ آپ کہ صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے اور یہ جو کھٹا کردیا دو چار دن میں یہ بورس ہو جائے مطلب اس کو سوک جائے گی سویل فل مطلب بہت طاقت ور ہو جائے گی اور آپ لوگ اپنا اپنا دھیان رکھیں تھیں گے